اللہ علیکم ناظرین حکیم عدریس راجبود آج اس پودے کا ہم آپ کو تعرف کر آ رہے ہیں اس کا نام روز ہپ ہے یہ دیکھیں اس کا پھل آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اور یہ اس کے پتے ہیں یہ گلاب کی طرح کے اس کے پتے ہیں لیکن یہ بڑی جھاڑی کی صورت میں ہیں یہ دیکھیں یہ سارا پودہ جو ہے یہ ساری اس کے پھل لگے ہوئے ہیں اس کے پھول جو ہیں یہ شروع میں پھول آتے ہیں لیکن وہ اس وقت نظر نہیں آرہے یہ سفید رنگ کے اس کو چھوڑے چھوڑے پھول لگتی ہیں بہت خوبصورت لیکن اس وقت اس کا جو پتے ہی صرف ہیں اور یہ اس کا پھل ہے یہ دیکھیں اس کو روز ہپ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویٹامن سی کے ساتھ پرپور ہوتے ہیں اور اس کو ویٹامن سی کی کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال جو ہے اس کو خوشک کر کے پاورڈر بنا کے اس کا ٹینکچر بنا لیا جاتا ہے یا اس کو کیپسولز میں فیل کر کے اس کو درمینے سائز کے کیپسولز جو ہیں وہ استعمال کیا جاتے ہیں یہ پودہ ہے یہ جھاڑی نما پودہ ہے کافی انچا یہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارا یہ دیکھیں اس کے جو پھل ہیں وہی صرف استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھیں روز ہپ اس کو کہتے ہیں اور یہ اس کو سکے میں بھی ڈبویا جاتا ہے اور اس کا سکہ بھی بنا لیا جاتا ہے یا تیل میں ڈال کے اس کا اثر نکال لیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس پودے کا طرف ہے روز ہپ یہ پودہ ہے ملکل گلاب کی طرح ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں سفید رنگ کے جو شروع میں لگتے ہیں لیکن اس وقت صرف پتے اور پھل ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی چھوٹے سائز کے ہیں لیکن یہ بڑے بھی ہو جاتی ہیں روز ہپس ویٹامن سی سے برپور اس کے ساتھ ہی حکیم ادریس راجبود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ